اسلام علیکم ویلکم بھائی چینل یمی بھائی مامی شاد رہیں آباد رہیں اور اللہ پاک اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اپنے حب زمان میں رکھیں اور ناگہانی آفات سے بچا کر رکھیں آمین سوامین دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزے دار چٹ پٹی چٹھارے دار اور بہت ہی زیادہ مزے دار تواجکن کی ریسیپی شیئر کروں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اپنے بنانے لیتی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور میں آپ لوگوں کو بتا چکیوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی کھانے شیئر کرتی ہوں جو میں میں بناتی ہوں بچوں کے لیے اور بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں آپ لوگوں کو بھی بہت مزے دار لگیں چلیں جی اس کے لیے میں جلدی سے بتا دیتی ہوں میں نے کیا کیا چیزیں لیا اور کتنی کونٹی میں لیا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں مجھے چکن تھائے لیگ اور تھائے دونوں یہ ایک پورا چکن دکھا پیس لیا ہے اور اس کو دیکھیں اسنا میں نے بلکل باریک باریک کٹس لگا دیئے یہ میں نے لیا چار ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے مسالوں میں دیکھیں تقریبا ثری فورتھ ٹی سپون نمک ہے وان ٹی سپون کٹی وی لال میرچ ہے وان ٹی سپون ہے وان ٹی سپون ہے ہمارے پاس بھونہ و کٹا و سابودھ دھنیا اور وان ٹی سپون ہی ہے بھونہ و کٹا و زیرا اس کو میں نے کرش کر لیا اس کے بعد ہم اس میں وان وان ٹی بل سپون ڈالیں گے لسنا درک کی پیسٹ وان ٹی بل سپون ہی لیمن جوز اور تقریباً یہ میں نے یوگرٹ زیادہ رکھا ہوا ہے لیکن ہم تقریباً ہاف کپ جتنا اس میں سے یوز کریں گے اس کے علاوہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ گرین چلیز ہیں اور لیمن کے سلائسیز ہیں تقریباً پانچ میں نے گرین چلیز لی تھی اس کو میں نے اتنا تھوڑا موٹا موٹا سا کٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں لیمن سلائسیز ہیں دو لیمن تھے اور میک شور کرنا ہے کہ اس میں سے آپ لوگوں نے سیڈز نکال دینا ہے ٹی اب میں کیا کروں گی سارے چیزیں ہم لوگ چکن کو میرینیٹ کریں گے اس کو ہافین آور کے لیے ہم لوگ رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ سارا مسالہ وغیرہ لگا کے اور اس کی میکنگ سٹارٹ کریں گے اب میں جلدی سے کیا کرتی ہوں کہ اس کا مسالہ ہم لوگ اس کے اوپر لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اس کی میرینیشن سب سے پہلے یوگرٹ اس لیے ڈالیں کیونکہ اس کو میں تھوڑا سا پھینٹ لوں گی ٹھیک ہے نا چلیں جی تقریباً یہ ہے ہمارا کیونکہ یہ زیادہ اس لیے ڈالا ہے کیونکہ یہ پکنا اسی کے اس یوگرٹ کے اندر دی ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی لیسن اندر کی پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھی طرح اس کو لیمن جوس اس میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں مسالے مسالے بسم اللہ رحمن الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرgs مزید آپ کو مسالے اپنے حساب سے ٹھیک سکتے ہیں لیکن مورد میں آپ کو بتایا کہ چٹ پٹہ ہی بان رہی ہے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ آپ لوگوں کو ضرورت کرے گی چلے اس کو اچھا سا مکس کرنے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو چکن ہے اس کو اٹھا کے اس میں ٹالنا چلے یہ چکن اس میں ڈال کے اب اس کو ہم نے ہاں کے ناور کے لئے رکھنا اچھا سا ڈپ ہو جائے گا اس کے اندر یہ تو بلاف بیجے ہے نا چلے جب اس کے اندر سوک رہے گا نا یہ چکن سارا تو بہت ہی اچھا تھا اس کا فلیور جو ہے وہ اندر تک چلا جائے گا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جلدی سے جانا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنے شیئر کرے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو مزے مزے کی ریسپی سب سے پہلے ملے اس کے علاوہ آپ لوگ انسٹاگرام اور ٹک ٹک پر بھی مجھے ضرور فولو کریں بہت مزے آئے گا آپ لوگوں کو بہت اچھی ریسپیز ہیں چلیں جی اب میں اس کو رکھتی ہوں ہاں فن آور کے لئے اور پھر ہم لوگ ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے تاوہ سیکن کی میکنگ بسم اللہ الرحمن 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 الر جو ہماری کسپڑا ہیں اب ہم یہ عارض میں یوز کریں گے چلیں گے اب ہم نے اس کو پکانے کہ اس کے اوپر راون اس کا کلر ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح ہی اس کو براؤن کروں گی دن تو میرا یہ چاہ رہا تھا کہ بہت بڑا سا تواہ ہونا اور اس کے اوپر زیادہ سے پیسز ڈان کے ہم بنائیں لیکن شکر ہے اس کے اوپر آگیا ہے یہ بھی تھا بڑا ہی ہے چلو یہ دیکھیں کہ بس اللہ الرحمن الرحیم ما شواللہ اتنا اچھا فرور بھی آگے اور یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے چکے اب میں نے پتے کیا کرنا یہ دن ہمارے پاس پڑا ہے نا یہ ہمارے پاس پڑا ہے یہ دیکھیں یہ سارے اس کے اوپر اس کے اوپر پڑا ہے اس کے اوپر پڑا ہے سارے پڑا ہے سارے پڑا ہے اور یہ لیمون یہ پڑا ہے اور یہ لیمون یہ پڑا ہے ہلکی آنچ پہ جتنا ڈرائی ہوگا پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گے آپ جلدی سے جائے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا چکن تیار ہوگیا ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ بنائیں مزے دار گھر کی روٹی یا تندور کی پتیری روٹی اور کیا مزے دار آپ کو اس کا ٹیسٹ آئے گا اور یہ ٹھیک ہے یہ اتنا دھر میں کہ میں آپ کو توڑ کے نہیں دکھا سکتی لیکن یہ دیکھیں بلکل گل گیا ہے ہمارا چکن شکریہ دعا میں اجاد رکھئے گا اللہ حافظ